السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک رمضان کے اندر جیسے ہم روزہ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے اس کے بعد تراوی کے بعد آپ کی عبادتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا نوجوانوں سے اور دوسرے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت تھوڑا اپنی ہیلپ کے اوپر بھی دے میں الحمدللہ شام میں تراوی کے بعد رات میں ڈیلی ہر سال پچھلے سال تو شاید پینڈیمک تھا نہیں کیا ہر سال میں رمضان میں تراوی کے بعد برابر جم آتا ہوں اور 45 منٹس اپنی ایکسرسائز کرتا ہوں جس سے اپنی ہیلپ بھی اچھی رہے گی کیونکہ دسکنٹینیو مت کیجئے جیسے لوگ کنٹینیو اپنے ایکسرسائز کو اپنی عادت بنا لیے وہ لوگ سے خاص کر کے گزارش ہے کہ وہ اس کو ڈسکنٹینیو مت کریں رمضان میں بھی آپ تراوی کے بعد آدھا پون گھنٹہ آکے جم میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر جم میں ایکسرسائز نہیں بھی کیے تو آپ ایک 15-30 منٹ جو ہے اچھی تیز واکنگ کریے جس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کے لیے کیا ہے آپ آج کل کیا ہے ایزی ہو گیا ہے کوئی بھی کام آپ کا ہارٹ نہیں رہا ہاں کسی کا ہارٹ کام ہے وہ ڈیفرنٹ بات ہے مگر جس کا کام ایزی ہے وہ لوگ 15-30 منٹ 45 منٹ ڈیلی ایکسرسائز کریں رمضان میں بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ کافی نوجوان ہمارے جم میں بھی آتے ہیں مصری جم تار بن چورستے پہ ہے وہاں آئیے یا آپ نے جو بھی علاقے میں خریب جم ہے آپ کے وہاں جاکے بعد تراوی کے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اکثر لوگ اثر کے بعد ایکسرسائز کرتے ہیں مگر وہ ایک دم پروفیشنل لوگ کا کام ہے وہ کیونکہ عام آدمی روزے میں وہ اتا ہارٹ ورک نہیں کر پائے گا تو میرا مشورہ ہے کہ وہ یہ تراوی کے بعد دس بجے کے بعد جب تراوی ختم ہوتی اس کے بعد آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور بس یہ چھوٹا سا ایک میسیج ہے نوجوانوں کے لیے اور خاص کر کے میں ان نوجوانوں سے یہ گزارج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ روزہ اور نماز پابندی سے پڑھیں اس کے بعد ایکسرسائز کریں تیک کیر اللہ حافظ